دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ ان دنوں بولی ووڈ کے کنگ خان اپنی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کے پتھان کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جس کا کام ان دنوں بہت ہی تیج گتی سے کیا جا رہا ہے لیکن بھئی آج ان کی آنے والی اسی فلم کو لے کر ایک ایسی خبر ہم لوگ کے سامنے آئی ہے یا پھر یہ کہیں کہ بھئی آہ کنگ خان کی سب سے بڑی خوج یعنی کہ دی پی کا فادکون نے اس فلم کو لے کر ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس پر شاید کنگ خان کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ بھائی دی پی کا نے اس فلم کو اس وجہ سے سلیکٹ کیا وہ ان کے ساتھ اس وجہ سے کام کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے یعنی کہ بھئی آہ اگر یہ وجہ نہیں ہوتا تو شاید دی پی کا اس فلم کا حصہ نہیں بنتی تو دوستو کیا ہے وہ وجہ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو گجرے بھی آپ بولی وڈ کے کنگ خان یعنی کہ رومانس کے اصلی بادسہ بھی یا شارو خان سے تو دوستو شارو خان کی اس فلم کا انتظار ان کے دیوانے کتنی بیتابی سے کر رہے ہیں بھی یا اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ بھائی جب سے اس فلم کی گھوشنا ہوئی ہے تب سے شارو خان کی دیمان ہے اس فلم کو لے کر یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں کہ بھائی یہ فلم جب سینیما گھر میں آئے گی تو کئی سارے ریکارڈ توڑ دے گی یعنی کہ بھی یا اس سے پہلے شارو خان نے جو اپنی آخری فلم دی تھی دوہزار اٹھارہ میں جیرو وہ جب باکس آفیس پر پوری طریقے سے جیرو ثابت ہوئی تھی تو بھی یا اسی وقت سے کنگ خان کو لے کر خبروں کا وازار کافی غرم ہو گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی کنگ خان کا جو سٹارڈم ہے وہ اب پوری طریقے سے دھومل ہو چکا ہے یعنی کہ کنگ خان اب باکس آفیس پر واپسی نہیں کر پائیں گے لیکن یا کنگ خان نے بھی سبھی کو جواب دینے کے لیے یعنی کہ جو لوگ ان کے خلاب نگیٹیوٹی فیلا رہے تھے ان کو جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک لمبا بریک لیا اور کافی چننے کے بعد انہوں نے ایک سکرپٹ کو فائنل کیا کہ ہاں یہ وہ فلم ہے جس کے بعدم سے میں باکس آفیس پر کم بیک کر سکتا ہوں اور وہ فلم ہوگی بھائی پتھان یعنی کہ پتھان کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئے کہ بھائی ان کی پسندیدہ پروڈکشن ہاؤس میں سے ایک یعنی کہ وائی آرف کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہے اور ان کی آنے والی اس فلم میں بھائی ان کی سب سے بڑی خوز یعنی کہ دیپی کا پادکون ان کے ساتھ نظر آئیں گی جنہوں نے اپنی فلمی کیریت کے شروعات انہی کے ساتھ اوم سانتی اوم سے کی تھی اور اس فلم میں پہلی بار جان ابراہم ان کے اپوزٹ نظر آئیں گے بھی یا نیگیٹیو رول میں یعنی کہ یہ فلم ہر معاملے میں سوپر سے اوپر ہونے والی ہے کیونکہ بھائی اس فلم میں دبنگ خان کا بھی ایک جبردست کینیو والا اتار دیکھنے کو بھی لے گا یعنی کہ اس فلم میں بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جس کو لے کر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ فلم بہت بڑی ہٹ ہوگی لیکن بھائی جس فلم کو لے کر اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اس فلم کو بھائیہ دیپی کا پادکون نے ان سبھی وجہوں کے لیے نہیں چونہا میرے بھائی یعنی کہ بھائیہ ایک سوال جواب کے سیسن کے دوران جب دیپی کا پادکون سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے پتھان کو کیوں سیلیکٹ کیا اس فلم کے ساتھ آپ کیوں جڑی تو بھائیہ جو انہوں نے جواب دیا نا اس جواب کا امید کسی کو بھی نہیں تھا یعنی کہ بھائی دیپی کا پادکون نے اس فلم کو لے کر سمپل ایک ہی بات کہی سکرپٹ یعنی کہ بھائیہ اگر اس فلم کے سکرپٹ ان کے مطابق نہیں ہوتی اس فلم میں ان کا جو کردار انہیں بتایا گیا اگر وہ کردار ویسا نہیں ہوتا تو شاید ہی وہ اس فلم کو کرتی یعنی کہ شاروخ خان کو لے کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائیہ بالی ووڈ کی جتنی بھی بڑی بڑی ایکٹریس ہیں یا پھر کہیں نیو کمر ایکٹریس ہیں وہ بھائیہ سوستی ہیں سپنے میں کہ بھائیہ ان کی کوئی ایک فلم شاروخ خان کے ساتھ بن جائے اور روشی شاروخ خان کے ساتھ میں بھائیہ دیپی کا پادکون کام بس اس لے کر رہی ہیں کیونکہ ان کو شاروخ خان کی آنے والی اس فلم کا سکرپٹ پسند آیا ہے تو بھائی بات میں دم بھی ہے اور نو ڈاؤٹ میں دیپی کا کے اس جواب پر ان کو تو میں ہنڈرڈ میں ہنڈرڈ مارک دوں گا یعنی کہ بھائیہ دیپی کا پادکون آج بولی ووڈ کی بڑی ایکٹریس میں سے ایک ہے اور انہوں نے جو یہ جواب دیا ہے وہ ٹوٹلی پروفیشنل جواب اور ایک پروفیشنل کلاکار یہی چاہے گا کہ وہ اگر کسی فلم کا حصہ بنے تو اس کا بھی کردار اس فلم میں دمدار ہونا چاہیے ویسے آپ دیپی کا کے اس جواب سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں اپنے کمیٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائی گا تو بولی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل آئیکن کو زور دبائی گا